ڈی پی 93 میں ابھی ڈاکٹر محمد عفضل صاحب کو ٹکٹ ملا زمنین تخابہ ان کی آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر ویڈیوز پڑھی ہیں یہ خان صاحب آ کے میر سے معافی مانگے تب جاؤں گا اس طرح کے بندے جو ہیں وہ لوگوں کا دل دکھاتے ہیں تو یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کو ریبیو کریں گے ان کے بڑے مظالم ہیں لیکن آج علی امین گھنڈا پور سے ملتے ہوئے عوام بڑے دکھی ہوئے یہ ہنس کے ملاقاتے کر رہے ہیں لیکن ابھی جو اعتجاج کے معاملے میں کہا جاتا تھا کہ اڈیالا جیل کے باہر بھی کوئی ایسی کیمپ لگانا چاہیے جس پر یہ جو امیدوار تھے ٹکٹ کے دوران دوزار چار سو چونتیس لوگ تھے تو اگر ایسے لوگوں کو سامنے لائے جائے گھوک اڈتال کیمپ یہ ایسی ایک ٹیوڈیالا جیل کے دو دو کلومیٹر کے اندر کسی پی ٹی آئی کے لیڈر کی گاڑی نہیں جا سکتی یہ ہے اب آپ دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں ہمارا جو سیاسی جدوجہد ہے وہ ایک ڈیفرن ڈیمنشن میں ہم سامنے لے کے آئیں گے اب لوگ تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ فرنٹ پہ آ کے کھڑے ہو جائیں تو کیا آپ نو میئی کی رات ادھر ہی کھڑے ہیں جہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں بعض دفعہ آپ پبلک ڈومین میں آ کے ڈسکس نہیں کر سکے پارٹی کے کنٹرول میں ٹوٹلی وہ کام نہیں ہے سر یہ یہ چیز رو سب یہ چیز لوگوں کو پتا چلنی چاہیے نا لوگوں کو پتا چلے کہ آپ کے اوپر اس وقت اتنا ہیوی ہینڈڈ پریشر کہ میں بھی اپنی پرفارمنس سے کھلیتن سیٹسفائیڈ نہیں ہوں لیکن کیا اتنا ہی پریشر ہے جس طرح ججز کے اوپر تھا اس دور میں اس دور میں کوئی ریڈ لائن چھوڑی نہیں انہوں نے جو کہ کراس نہیں کی تو بہت کچھ کھلے گا اور ہم ہم میک شور کہ یہ سب کچھ کھلے لیکن جب آپ کو لوگ غدار کہہ رہے ہوتے ہیں کومنٹس میں آپ کو مدباز کا بڑی بیوسیف لینگوی جیسے آپ نے استعمال کر رہے ہوتے ہیں آپ کو افسوس ہوتا ہوگا یار کہ میں خان کے ساتھ پینتے سال سے جڑا ہوں سبھی بڑا بڑی سنسٹیف سوالہ آپ نے کیا ہے کرٹسزم تو جائز ہے ان کے بڑے مزالیں ملے لیکن آج بڑی تکلیف تھے چیز ہے مجھے بھی تکلیف ہوئی دیکھ کے وہ ملے اور محسن نکوی تو میں کو ایک پرنسپل کرمینل کے طور کی اوپر جانتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب میرے ساتھ رہو فاسن صاحب موجود ہے انفرمیشن سیکٹری پاکستان تحریک انصاف اس وقت بڑی کرٹیکل سیچویشن میں پارٹی کو سنبھالا ہوا ہے لوگوں کا بڑا ہیوی کرٹسزم بھی آ رہا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی چوہتر فیصد منڈیٹ بھی چوری ہو گیا دنیا کی بلکہ لارجس پارٹیز میں ٹاپ ٹین میں آتی ہے اس وقت کیوں بے بسی سی محسوس ہو رہی ہے حالات اتنے زیادہ مشکل حالات اتنے زیادہ مشکل کیوں کر دیئے گئے کہ آج ان کے لیے سانس لینا مشکل ہے ابھی چھے ججز کے سطیفے کے دوران جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں ہم لوگ ہمیشہ عدلیہ پر کرٹسائز کرتے رہے کہ عدالتیں یہ نہیں کرتی ججز یہ نہیں کرتی لیکن اب جب حالات سامنے آئے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ معاملہ کس قدر آگے تھا کہ ججز کے بیڈ روم تک ان کے گھر تک ان کی ریکارڈنگ تک ان کے گھروں میں گرنیڈ پھینکنے تک فائرنگ کروانے تک ان کے اہل خانہ کو بینوئی کو تنگ کرنا کرنٹ لگانا ایسے ایسے معاملات سامنے آ رہے ہیں جن حالات میں تحریک انصاف کے لوگ اس وقت پس رہے ہیں یہ بھی ایک اپنی مثال ہے وقت آنے والا ظاہر ہے یہ کتابیں بھی لکھیں گے جس طرح زرکارلی بھٹو صاحب کی بھی باتیں سامنے آئیں اس طرح اس طرح بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی لوگوں کا گلہ بلا شبہ بہت ساری چیزوں پر جائز بھی ہے لیکن وہ سوال رہو فحسن صاحب کے سامنے رکھیں گے کہ ابھی اتجاج کا معاملہ کیوں ایک لائن نہیں پکڑا پی پی نائیٹی تری سے جیسے وہ داکٹر محمد عفضل صاحب کو ٹکٹ کیوں ملا یا محسن نکوی صاحب کے اتوالاقات کس تناظر میں ہوئی یہ رہو صاحب اس پر ایکسپلین کریں گے کور کمیٹی میں جو معاملات ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں وہ ساری چیزیں ایسی ہیں تو رہو صاحب سے بات کرتے ہیں آپ کے سوالات آپ کے جو کومنٹس ہیں وہ ملے ہیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں رہو صاحب بہت بہت شکریہ سار سب سے پہلے تو آپ کا بڑا جگرہ ہے کہ آپ جو اتنے اس انٹریو میں آئے ہیں آپ کو پتا ہے یہ بڑا ہیوی کریٹس سرم والا ہے لیکن بہت شکریہ آپ نے جوائن کی اب سار لوگ کریٹس سائز بڑا کر رہے ہیں آپ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کیا کہیں گے آپ کے خیال میں کیا یہ جو حالات ہیں اس وقت موجودہ حالات اس سے مشکل ترین وقت کیا آپ نے دیکھا ہے جو آپ کر رہے ہیں کیا this is the best solution in this current situation یا it could be better شکریہ سبی صاحب کہ آج آپ نے موقع دیا کہ میں اپنے دوستوں اپنے بھائیوں سے مخاطب ہو سکوں آپ کی وساطت سے خواہش تو میری بھی یہی تھی لیکن انپورشنیٹلی اور بہت سار کاموں کے سسٹم ہے بزی رہا ہوں تو نہیں کر سکا چلیے آج جن مسائل کا آپ نے احاطہ کیا ہے میں خود ڈائریکٹلی بھی ان سے آگا ہوں یہ ٹیلی فون جو ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے صبح ترپہ شام رات ہم دیکھتے ہیں کہ اس گروپر کیا کہا جا رہا ہے کامنٹس بہت تند و ترش ہوتے ہیں کچھ بھی ہوتے ہیں افسوس بھی ہوتا ہے اور سب سے امپورٹن چیز ہے کہ بعض دفعہ تکلیف بھی ہوتی ہے مجھے ہاں اس چیز کا احاطہ ہے مجھے اس چیز کا مجھے اندازہ ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں یہ خان صاحب سے محبت کرتے ہیں مجھے اس کا بھی اندازہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی سے محبت کرتے ہیں اس کا بھی اندازہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بہتر سے بہتر پر فارم کریں اور بسا اوقات ہم شاید ان کی امیدوں کیوں پر پورے نہیں اترتے جس کی وجہ سے وہ اس قسم کی گفتگو ہمارے بارے میں جو وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ وقت آتا ہے گزر جائے گا یہ بھی لیکن بہت ساری ایسے حقائق ہوتے ہیں جو کہ آپ پبلک ڈومین میں نہیں لاسکتے ہیں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اب ان کا کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ سارے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں ان کو ان کو ان کو ایڈریس کریں لیکن بسا اوقات جو سٹیٹیجی کے کانٹیکس میں جو چیزیں ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے کرنا ہے کس کو ٹارگٹ کرنا ہے کب ٹارگٹ کرنا ہے وات is the best time and what is not a good time یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں بعض دفعہ آپ پبلک ڈومین میں آ کے ڈسکس نہیں کر سکتے سو ہمارے اور ہمارے جو فالورز ہیں ہمارے اور ہمارے خان صاحب کی چاہنے والے محبت کرنے والے پی ٹی آئی کو چاہنے والے محبت کرنے والوں حالانکہ ہم بہت قریب ہیں بکہ ہمارے دل ایک ہے لیکن اس کے باوجود کچھ فاصلے ایسے ہیں جو کہ شاید بریج نہ کیا جا سکے مثلا میں ان سب کو across the table بیٹھ کے یا آپ کی وساطت سے آپ جیسے دوستوں کی وساطت سے شاید ان کو سب کچھ نہ بتا سکوں نہ سمجھا سکوں تو اس لیے میں نے کہا ہے نا کہ جو ٹھیک ہے سمجھ تو آتی ہے لیکن تکلیف ضرور ہوتی ہے شکوہ ان کا جو شکوہ ہے اسے آپ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بجا ہے بہت ساری چیزیں جو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہو سکتی ہیں ایسی مطلب کیا ہے دیکھیں انسان ہمیشہ بہت کچھ چاہتا ہے میں بھی بہت کچھ چاہتا ہوں شاید یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا میں آپ سے بات کرتے ہوئے شاید نہیں کہ میں بھی اپنی پرفارمنس سے کلیتن سیٹسفائیڈ نہیں ہوں تو انسان کے چاہنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے ہماری تو ساری زندگی گزر گئی ہے ہم بھی بہت زیادہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے اور یقین دلانا چاہتا ہوں آپ کو اور اپنے دوستوں کو پالورز کو کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں یہ نہیں کہ کوشش کی کمی ہے صرف یہ ہے کہ جی بہت سارے اور مسائل ہیں جن کے ساتھ انسان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے ایڈریس کرنا پڑتا ہے ایک سمت اگلیمیٹڈ ڈومین میں رہ کے آپ کو آپریٹ کرنا پڑتا ہے جو ہمارے اوپر دو سال سے جو کہر اور جبر جو ہے نازل ہویا ہوا ہے جس طریقے سے ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا جس طریقے سے ان کو ٹورشل کیا گیا جس طریقے سے ان سے پوسبی پیٹیکل لویلٹی چینج کی گئی اس سے سینسٹیزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے اور خان صاحب تو ہمیشہ کہتے تھے کہ جی خوف کا بدھ توڑ دو خوف کا بدھ توڑ کے ہم نکلے ہوئے لیکن پچھلے نو ماہ کے بعد خاص کر آپ دیکھیں کہ ہماری لیڈرشپ جو تھی میں اکیلا بندہ تھا سینئر لیڈرشپ میں سے جو کہ نہ جیل میں تھا اور نہ ہی انڈرگراؤنڈ تھا ادھر ویس باقی تمام لوگ جو تھے ہمارے تمام سینئر لیڈرشپ یا جیلوں میں تھی یا انڈرگراؤنڈ تھی تو ایک لیمٹیشن تھی سب سے بڑی جو پرابلم تھا وہ تھا لیمٹیشن آف لیڈرشپ کہ جی وہ لوگ جو ہیں وہ خود تو نہیں اپنے تین تو نہیں نکلے گئے ان کو نکالنا تھا لے کے آنا تھا باہر ان کو انسپائر کرنا تھا موٹیویٹ کرنا تھا تو اب آ کے یہ جب الیکشنز ہوئے ہیں الیکشنز سے پہلے جو ہمارے ساتھ کیا گیا ہے وہ بھی سب کو پتا ہے اب الیکشنز ہونے کے بعد انہوں ہمارے کچھ لوگوں کی بیلز ہوئی ہیں وہ باہر آئے ہیں تو ایک سٹیٹیجائز کرنے کا موقع ہمیں ملا ہے ہم بیٹھے ہیں ڈسکس کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہم کن کن طریقوں سے آپریٹ کر سکتے ہیں تو میں اپنے فالورز کے لیے اپنے دوستوں کے لیے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے تین محاذ ہیں وہ تین محاذ ہم نے کھولے ہوئے ہیں ایک محاذ ہمارا ہے دیکھیں ہم ایک سیاسی جماعت ہیں ہمارے سیاسی اداف ہی ہوتے ہیں ہر سیاسی جماعت کے اور ان کو سیاسی طریقے سے ہی آپ نے قبول کرنا ہے ہمیشہ آپ آہ بندوق اور تلوار اٹھا کے نہیں نکلتے کہ جی میں نے اپنے دشمن کا گلہ جو ہے وہ خاص کر ایک جمہوریت میں ہمارے رائٹس ہیں لیکن ہم نے اگلوں کے بھی رائٹس جو ہیں ان کے بارے میں بھی سینسٹیف رہنا ہے تو تین محاذ کے اوپر میں آپ چاہوں گا کہ اس کو ایسے اکسپین کروں کہ ہم اس وقت پارلمنٹ کے اندر رہ کے اپنی لڑائی ہم نے جاری رکھی ہوئی ایک بڑا رابر سٹرول ہم پلے کر رہے ہیں اور ہم کوئی بھی موقع نہیں جانے دیتے جبکہ ہم اپنا پوائنٹ آف بیو جو ہے اس کو پورٹ اکراس نہ کریں دوسرا ہے لیگل جو ہے عدالتی جو ہے اور لیگل جو محاذ ہے اس کے اوپر ہمارے بہت سارے چیزیں ہیں مثلاً پورٹی پائی کا مسئلہ ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سا مسائل ہیں جو ہم لے کے جائیں گے اور اس کو ہم پوری طرح پوری طرح کو دو سے ہم ان کو فالو کر رہے ہیں تیسا میدان ہے ہمارا سیاسی میدان اب خان صاحب نے جب بھی ہماری ساری لیڈرشپ جو تھی جو کیاد میں تھی یا انڈرگراؤنڈ تھی تو انہوں ان کی ہدایت کے مطابق انہوں نے کہا ہوا تھا کہ آپ نے اریسٹ نہیں ہونا اور یہی وجہ ہے سبھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری پولٹیکل پارٹی سروائیو کر گئی نہ صرف سروائیو کی ایک میریکل ہے یہ میں بڑا بڑی مہدبانہ درخواست کروں گا اپنے اپنے چاہنے والوں سے اپنے دوستوں سے بھائیوں سے کہ وہ ذرا سوچیں کہ جو عذاب ہمارے اوپر ریاست کا ناظر ہویا ہوا تھا کیا ان حالات میں کوئی پولٹیکل پارٹی سروائیو کر سکی تھی تو ہم نے نہ صرف سروائیو کی ہے سبھی بلکہ ایک تف میں کوئی سائلنٹ ریولوشن اس ملک کے عوام لے کے آئے ہیں two-threat majority جو ہے انہوں نے خان صاحب کو دیئے اب یہ اور بات ہے کہ اس کو hijack کیا گیا ہے اس کو انہوں نے ڈاکوہ نے رات کے اندھیرے میں اس کو لوٹا ہے اور اس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے ان کو لے کے چھوڑیں گے اپنا mandate لے کے چھوڑیں گے لیکن limitations جو ہیں ان کا حساس میں چاہیے ان کو ہو اس میں یہ میری ذات کی بات نہیں ہے کسی اور کی ذات کی بات نہیں ہے میں سب کو assure کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ بہت effort کر رہے ہیں اور وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو کہ ہوگا اب آپ دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں ہمارا جو سیاسی جدو جہد ہے وہ ایک different dimension میں ہم سامنے لے کے آئیں گے اب جلسے اور جلوسوں کا جو ہم نے ایک program ہے وہ آج core committee meeting میں approve بھی کیا ہے انیس اپریل کو سے ہم شروع کر رہے ہیں پنڈی سے ایک جلسہ کر رہے ہیں ان کی اس کو کر رہے ہیں اور اس کے بعد جلسے وہ آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے چانے والے دوست ہماری جو ہیں وہ ان کو احساس ہوگا کہ یہ جو وقت ہم نے صرف کیا ہے وہ ضائع نہیں کیا بلکہ اس میں ہم نے اس میں strategize کیا ہے بلکل صحیح اچھا اس میں رہو صاحب آپ کی بات بالکل میں agree کرتا ہوں کہ خان صاحب کو دو سو پینتیس دن ہو گئے ہیں عوام تو آپ کو پتا ہے ایک ایک لمحہ خان صاحب کا گھن رہی ہے ان کی محبت اور ان کا عشق آپ کو پتا ہے ایک جنون ہے جس کا ہم نے مظاہرہ آٹھ پروری کو بھی دیکھا لوگوں نے آگ کا دریاء پار کیا اس میں کوئی شک نہیں اور آپ کے اوپر سر جو میں نٹشل میں آپ کی بات اگر سمجھاؤں تو جس طرح جیجز کے اوپر اسلامباد ہائی کورٹ کے ہم فیصلے دیکھتے تھے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی یہ ہو کیا رہا ہے جس طرح اکثر محمد بشیر صاحب بیمار ہو جاتے تھے ذلکرنین صاحب چھوٹیاں لے جاتے تھے کوئی بیماری کی چھوٹی ڈالا تھا اس سسٹم میں رہتے ہوئے وہ لڑنے کی کوشش بھی کر رہے تھے اپنے اپنے انداز میں اب لوگ تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ فرنٹ پہ آ کے کھڑے ہو جائیں سارے تو شاید وہ میرے خلال مشکل ہے اتنا دباؤ ہے سر اتنی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا مجھا پتا ہے لیمٹیشنز ہیں آپ کی لیکن کیا اتنا ہی پریشر ہے جس طرح ججز کے اوپر تھا ہمارے اوپر کس قسم کا پریشر کیا بات کر رہے ہیں مطلب اوورال جس طرح ججز آپ کو پتا ہے ابھی سکس ججز چھ ججز ہیں انہوں نے لیٹر لکھا کہ ہماری فیملیز تھی ہماری ویڈیوز تھی ہماری مطلب انہوں نے گھروں کے اندر معاملات دے تو کیا یہی مسائل آپ لوگوں کے ساتھ بھی چل رہے ہیں جس وجہ سے ظاہر اطاقت تو ان کے پاس بہت ہے جو آپ کے محلقی ہیں آپ کو ارس کیا ہے نا میں نے پہلے ہی کہے جی میں سینئر لیڈرشپ میں سے اکیلا بندہ تھا جس جو کہ نہ انڈرگراؤن تھا اور نہ ہی جیل میں تھا باقی تمام کے تمام جیل میں جیل میں جو ان کے ساتھ ہوا ہے جن کو زبردستی فورسیبلی کڈناپ کیا گیا ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہے جو ان کی فیملیز کے ساتھ ہوا ہے جو ان کی بزنسز کے ساتھ ہوا ہے جو ان کی اولادوں کے ساتھ ہوا ہے بہنوں بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے ماہوں کے ساتھ ہوا ہے کسی کو نہیں چھوڑا گیا یہ فستائیت جو ہے میں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھئے اور میں کوئی جوان آدمی نہیں ہوں میں نے عمر کاٹھی ہے اسی ملک میں یہ جنرل زیاد صاحب کے ڈریکونین مارشل اللہ میں بھی جو تھی نا ریڈ لائنز تھی ان کو کراس نہیں کیا گیا تھا اس اس دور میں اس دور میں کوئی ریڈ لائن چھوڑی نہیں انہوں نے جو کہ کراس نہیں کی جس جس طریقے سے مسٹریٹ کیا گیا لوگوں کی بزنسز دباہ ہو گئی ہیں لوگوں کی ہمیں تو فیوچرز جو ہیں وہ جیپڈائیس ہو گئے ہیں اس کے باوجود کامپلیمنٹ ٹو 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 ٹیس پیپل انہوں کے انہوں نے ہمت نہیں ہا رہی ہے مارے کھا کھا کے ٹورچر برداشت کر کر کے بھی انہوں نے پی ٹی کے ساتھ اپنا ساتھ جو ہے اپنی کمیٹمنٹ جو ہے اس کو نبھایا ہے اور خاص کر پاکستان کے عوام نے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے ٹو ٹرڈ مجارٹی آٹھ فیبری کو انہوں نے ٹو ٹرڈ مجارٹی سے ایک ایسے شخص کو جو کہ سات مہینے سے ناجائز قیاد میں رکھا گیا ہے اس کو وہ جیل کے پیچھے سے وہ ان سب پہ بھاری ہوئے ایک طرف یہ تمام پلیٹیکل پارٹیز تمام پلیٹیکل الیٹ پاکستان کے اور ایک طرف وہ اکیلہ آدمی اس کو ووٹ ان سب کے کمبائنڈ ووٹ سے زیادہ ایک سائلنٹ ریولوشن ہے جو کہ آیا ہوا ہے اب اس سائلنٹ ریولوشن کو ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے آگے وہ ٹرانسلیٹ کس میں کرنا ہے ہم نے اپنا مینڈیٹ جو چوری کیا گیا ہے اس کو واپس لے رہا ہے ہم نے یہ جو لیٹر لکھا گیا ہے ہم نے اس کو زندہ رکھنا ہے اس کی بیسس کی اوپر ہم پوری کوشش کریں گے کہ ایک انکوائری کنڈاکٹ کی جائے اور دیکھا جائے کہ باقی جو ججز ہیں ان کے اوپر کس کس قسم کا جو ہے وہ زور تھا پریشر تھا پورشن تھی کہ وہ زبردستی پیس لے دیے گیا اور اس لیٹر میں خاص کر خان صاحب کے کیسز کا ذکر کیا گیا ہے اس طریقے سے خاص کر یہ جو چیپ جسٹس ہے سو کال چیپ جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس نے کس طریقے سے اپنی پوزیشن کو ایکسپوائٹ کر کے خان صاحب کو سمری ٹرائلز میں لے جا کے انہوں ان کو سزائیں دلوائیں ہیں تو یہ ایک سینٹرل فگر ہے اور یہ جو لیٹر ہے ان ایسنس جو ہے یہ ایک انڈائٹمنٹ ہے چیپ جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو کہ سپریم جیوڈیشنل کانسل میں لکھا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اس ٹرائل کریں اس سے پوچھیں اس شخص سے کہ یہ اس کا کانڈیکٹ کیا رہا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں کچھ تو بل ہو رہی تھی پہلے بھی اور یہ جو لیٹر ہے یہ تو میں نے لکھا آج آرٹیکل کل پابرش ہو گئے بارش کے پہلے کترے کی طرح سب ہی ساتھ اور یہ اب یہ ہم نے اس پانچ زمین جو ہے نا جو پانی کی طلب کر رہی تھی اس کے اوپر یہ پہلا کترہ بھی گر ہے ابھی تو بہت کچھ کھولے گا اور ہم we will make sure کہ یہ سب کچھ کھولے پاکستان میں اگر جمہوریت کو strengthen ہونا ہے پاکستان میں اگر جمہوری کلچر جو ہے اس کو پروان چڑھنا ہے تو یہ جو extenuous interventions ہیں یہ جو intelligence agencies کی جو interventions ہیں یہ ختم ہو نہیں ہوگی ایسے ملک نہیں چلتے ایسے ریاستے نہیں چلتی ہیں یہ ختم ہونا ہوگا سو ہماری جدوس ایک چیز میں کہہ رہا ہے we are fully committed to خان صاحب's ڈریم ہم جو کچھ بھی ہیں آج ہم صرف اس بچے اس بندے کی وجہ سے ہیں جس نے اپنی جو ہے وہ دعو پہ لگائی ہوئی ہے اور وہ اس قوم کے لیے اس ملک کے لیے وہ کھڑا کہتا ہے مجھے رکھیں یہاں لیکن میں compromise نہیں کروں گا میں deal نہیں کروں گا آپ کے ساتھ اور یہی چیز ہے جو کہ ان کو پریشان کر رہی ہے اور یہ آہستہ آہستہ سب راز کھلیں گے سب باہر نکلے گا سب گند ان کا باہر نکلے گا میں گرید ہوگا ذرا تھوڑا سا اور صبر کر لیں دیکھیں کہ کس طرح حالات چاہتے ہیں سر اگر دیکھا جائے رہو صاحب نو مئی کے بعد جہاں تک میری assessment ہے کہ یہ ہم لوگ تو سمجھ رہے تھے election کے بعد معاملات ٹھیک ہو یہ مزید اگلے گیر میں چلے گئے ہیں ابھی جس طرح مریم نواز صاحبہ کے ہاتھ پنجاب دے دیا گیا اور وہ کہہ رہی ہے میں ruthless ہوں ادھر ابھی محسن نکوی صاحب کو بقاعدہ طور پر وزیر داخلہ لگایا گیا اور ابھی بھی تمام کے تمام اگر فیصلے دیکھیں تمام پورٹس میں نو مئی کے کیسز فارغ ہوئے انہیں ایم پیو میں سب کو arrest کر لیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ کو مخالفین اتاقتوار لوگ یہ تو پیچھے ہٹنے پر کسی صورت میں تیار نہیں ہے یہ کوئی راستہ دینے پر تیار نہیں ہے تو کیا آپ نو مئی کی رات ادھر ہی کھڑے ہیں جہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا یا اس میں کچھ بہتری آئی ہے آپ کے حال دیکھیں معاملات کبھی stagnant نہیں رہتے ہیں حالات کبھی stagnant رہی رہتے ہیں سبھی جو ایک constant movement ہوتی ہے movement adverse ہوتی ہے movement جو ہے وہ positive بھی ہو سکتی ہے میں فیل کرتا ہوں کہ جو آٹ نو جو نو مئی کے جو حالات تھے جس طریقے سے ایک وہ operation کیا گیا ہمیں implicate کیا گیا اس میں اور condemn کیا گیا indict کیا گیا بغیر کسی inquiry کے ہم نے پہلے دن سے کہا جی کہ judicial commission بننا چاہیے inquiry ہونی چاہیے transparent inquiry ہونا چاہیے تاکہ جو اس کے perpetrators ہیں جو مجرمین ہیں ہم کی نشانتے ہی ہو سکے جب مجرمین کی نشانتے ہی ہی نہیں ہوئی ہے inquiry commission بنا ہی نہیں ہے اور اس سے پہلے جو ہے سزائیں دینی شروع ہو گئی ہیں تو یہ کہاں کا انصاف ہے کون سے ملک میں اس طریقے سے لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں خاص کروں لوگوں کو جو کہ innocent ہیں جو کہ بلکل اس پر شریک بھی نہیں تھے میں فیل کرتا ہوں کہ حالات جو ہیں اب یہ جو power builders ہیں اور ان کے جو جو stooges ہیں جو اس وقت حکومت میں شامل کیا گیا جن کو زبردستی سترہ سترہ سیٹے لے کے اور انیس انیس سیٹے لے کے حالات ان کے ان کے بس سے نکل گئے ہیں حالات ان کے کنٹرول میں رہ نہیں ہے ویسے بھی ان کے پاس طاقت تو کوئی نہیں ہے طاقت تو کہیں اور سے ایکسرسائز ہوتی ہے نا آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں لیکن ان کے حادثے حالات جو ہیں دن بہ دن جو ہے نکلتے جا رہے ہیں ان کی desperation بڑھتی جا رہی ہے اور اب یہ جو ججز کا خط آگیا ہے اس کے بعد تو یہ basically پلکل ننگے ہو گئے عوام کی عدالت میں جو کہتے نا you know they have been stripped naked in the court of the people سو وہ عوام کی عدالت میں یہ ننگے کھڑے ہیں اب عوام کو ان کا اندر باہر جو اب سب نظر آ رہا ہے ان کو پتہ لگیا ہے کہ کتنے چھوٹے اور گرے ہوئے لوگ ہیں یہ کس طریقے سے انہوں نے ریاست کو exploit کیا ہے کس طریقے سے انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر ظلم و جبر کی انہوں نا ختم ہونے والی رات جو ہے وہ انہوں نے ان کے اوپر launch کی ہوئی ہے تو حالات ان کے بس سے نکلتے جا رہے ہیں تو میں یہ یہاں پہ وہ ایک دو اور question related ہے معیشت سے وہ میں آپ سے بھی پوچھوں گا اس پر آپ ایکسپورٹ opinion چاہیے ہوگا ابھی لیکن سر یہ جو حالات جنہوں نے create کی ابھی نون لکھ کے آپ کو پتا جاویر لتیس صاحب نے تو واضح طور پر محسن نکوی صاحب کو نو میں کبھی مرکزی کردار ٹھرا دیا ان کے بڑے مزالے میں لیکن آج علی امین گھنڈا پور سے ملتے ہوئے عوام بڑے دکھی ہوئے یہ ہنس کے ملاقاتے کر رہے ہیں اب یہ ان کی روایات ہیں ہم جانتے ہیں کوئی گھر آجائے تو ملنا ہو لیکن سیکٹری داخلہ بھی مل سکتا تھا تو آپ کے خیال میں ان چیزوں کو آوائیڈ کیا جا سکتا ہے یا یہ ممکن نہیں ہے اب دیکھیں کچھ compulsions ہوتی ہیں یہ بڑی تکلیف تھے چیز ہے مجھے بھی تکلیف ہوئی دیکھ کے کہ وہ ملے ہیں لیکن پاکستان ایک فیڈریشن ہے ہمارے پاس ایک وفاقی حکومت ہے اور چار صوبائی حکومتیں ہیں ان میں سے ایک ہم کنٹرول کرتے ہیں اور فیڈریشن میں جو ہے صوبائی اکائیوں میں اور وفاقی اکائی میں ایک ورکنگ ریلیشنشپ جو ہے نا اس کا استوار ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہم نے بھی حاملے کی وجہ سے صرف دباؤ تو نہیں تھا سوری میں کاٹ رہا ہوں کی بات یہ چائنیز جو بھی ریسنٹ انسیڈنٹ ہوئے کے پی میں ہوا ہے تو اس کا دباؤ تو نہیں تھا کہ ملنا ہی ملنا ہے لازمی آر صورت میں نہیں نہیں دباؤ کوئی نہیں تھا جی میرا خیال ہے کہ جو پہلے بھی جا کے وہ جنہوں نے پرائم نیسٹر سے بھی ملاقات کی تھی اس کو پھر بھی بہت کرسزم ہوا تھا لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ جی اگر آپ ایک فیڈریشن کا حصہ ہیں اگر فیڈریشن کے ایک اکائی ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ باقی اکائیوں کے ساتھ بے شک ڈیل کریں یا نہ کریں لیکن وفاق کے ساتھ تو آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا اور محسن نکوی تو میں بیل کو ایک پرنسپل کرمینل کے طور کی اوپر جانتا ہوں یہ ایک پرنسپل کرمینل ہے اور ایک سٹوڈ ہے ایک ٹوڈ ہے جس کو پھر استعمال کیا گیا ہے اور وہ کیا جا رہا ہے ابھی بھی تو ٹھیک ہے آنکھوں کو تکلیف دیتا ہے تھوڑی سی ویسے تکلیف ہوتی ہے انسان کو کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ ان سے ملا جائے اچھا ایک اور سر قویسٹن اسی سے ریلیٹڈ سوری میں نے اپنی بات کار دی پی پی نائٹی تھری میں ابھی ڈاکٹر محمد عفضل صاحب کو ٹکٹ ملا زمنی انتخاب آر میں ان کی آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ ویڈیوز پڑھی ہیں یہ خان صاحب آ کے میرے سے معافی مانگے تب جاؤں گا اس طرح کے بندے جو ہیں وہ لوگوں کا دل دکھاتے ہیں کہ ایک طرف اٹھالیس لوگ چھوڑ کے گئے جو خان صاحب کے بارے میں مجبوریاں تھی ان کی بھی لیکن یہ انہیں ٹکٹ ملنا یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ لوگ اس پہ ناراض ہیں عوام کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو اس پہ دیکھئے کچھ تھوڑی سی ذرا بات میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جی خان صاحب حالات میں رکھا گیا ہے ان سے ملنا جو ہے وہ ایک عذاب ہے ایک عذاب بنایا گیا ہے مثلا سیاسی لیڈران کو تو ان سے ملنے دیا ہی نہیں جا رہا کورٹ کے آرڈرز لے کے بھی ہم جاتے ہیں تو وہ ہمارے جو سپریٹینڈنٹ جیل صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ کیا ہے یہ ردی کا ردی کا ٹکڑا اس کو ڈالیے جہاں مرزی ہیں تو وہ انکار کر دیتے ہیں کیونکہ وہ کوٹس کے تابے نہیں وہ کسی اور کے تابے ہیں اور وہ طاقت آپ کو نظر نہیں آتی مجھے نظر نہیں آتی لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ طاقت کہاں ہیں کہاں سے ایکسرسائز ہوتی ہے تو ان سے ملنا اچھا کہ جب ملاقات ہوتی ہے تو نہ پیپر اندر لے جا سکتے ہیں نہ پین اندر لے جا سکتے ہیں نہ کوئی نوٹ اندر لے جا سکتے ہیں سب کچھ آپ نے یہاں دماغ میں رکھا ہوتا ہے اس کے بعد لوگ ہر قسم کے لوگ جو ہیں پارٹی کے لوگ ہیں اور لوگ بھی ملتے ہیں جا کے جن کی رسائی ہے تو وہ خان صاحب کو مختلف قسم کے دیتے ہیں جو کہ پارٹی کی بریفنگ نہیں ہوتی ہے ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے اس کے اوپر کے خان صاحب کو کون جا کے ملتے ہیں ہمیں اس طرح پتا ہے کہ جی پارٹی کے کون کون لوگ جو ان کو مل رہے ہیں وہ زیادہ تر پارٹی کے لوئرز ہیں اس کے علاوہ کون ملتے ہیں وہ خان صاحب کو کیا بتاتے ہیں کیا بریف کرتے ہیں اور کس طریقے سے فیصلے ہوتے ہیں وہ فرنکلی پارٹی کے کنٹرول میں ٹوٹلی وہ کام نہیں ہے یہ صرف میں بڑی امپورٹنٹ بات بتائیے یہ ولی کہ اس طرح کے لوگ ملتے ہیں جو آپ کی پارٹی کے ڈومین سے ہٹکے ہیں ہٹکے ہیں بلکل جو جاتے ہیں اور وہ ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو facilitate کیا جاتا ہے وقاعدہ طور پر facilitate کیا جاتا ہے تو یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کو ریبیو کریں گے جی definitely ہوگا یہ پور کمیٹی میں بھی آج discuss ہوئے آج میٹنگ کل پھر پور کمیٹی کی میٹنگ ہے تو اس میں ہم دوبارہ debate کریں گے اور انشاءاللہ اللہ کوشش کریں گے کہ خان صاحب سے ملیں اور اگر غلطی کوئی ہوئی ہے تو اس کو rectify کیا جائے گا میں اپنے لوگوں کو دوستوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے کوئی اگر غلط فیصلہ ہے genuinely غلط فیصلہ ہے تو اس کو rectify کیا جائے گا یہ ساری بہت اچھی بہت لوگ آپ کو پتا ہے بلکت سے یہی لوگ ہماری backbone ہیں پاکستان کی عوام اچھا سر ابھی جو اتجاز کے معاملے پر بلا شب آپ کی وہ لا عمل میرے سامنے آگیا ہے وہ چھے اپریل ہے پورا ایک strategically آپ چل رہے ہیں جو بہت سارے لوگ نہیں سمجھ سکتے ابھی ان کا غصہ اپنی جگہ لیکن ابھی جو اتجاز کے معاملے میں کہا جاتا تھا کہ ایڈیالا جیل کے باہر بھی کوئی ایسا کیمپ لگانا چاہیے جس پر یہ جو امیدوار تھے ٹکٹ کے دوران دوزار چار سو چونتیس لوگ تھے تو اگر ایسے لوگوں کو سامنے لائے جائے گھوک ارتال کیمپ یہ ایسی ایکٹیوٹیز جس سے پریشر کریئیٹ ہو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا کوئی ایسا لائے عمل بن سکتا ہے فیوچر میں یہ ڈسکرس ہوا تھا ایک اوٹھ ٹیکنگ سرمینی ہم نے رکھی ہوئی ہے ایڈیالا جیل کے سامنے وہ ہوگی اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ آج کل جو ان کے کیس ہے وہ سنا جا رہا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں تو اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک ڈیٹھ بجے کے قریب وہ کیس شروع ہوتا ہے تو وہاں جانا لازمی ہوتا ہے اور رمضان کا قائم ہے رمضان ہے تو اس لیے وقت جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ملتا لیکن ہم انقریب جو ہے ہمارا جو ہے وہ شروع ہوگا ڈیفنیٹلی ہوگا ڈیالا جیل کے دو کلومیٹر کے اندر کسی پی ٹی آئی کے لیڈر کی گاڑی نہیں جا سکتی یہ ہے فستائیت عالم یہ ہے جبر اور ظلم کا عالم اس کے بعد وہ بیٹھیں ہر کوئی آگے جا سکتا ہے لیکن سمہا پی ٹی آئی کے لوگ نہیں جا سکتے پاکستان کے مجرمین صرف پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کے ان کی بساطر ہیں ان کے ان کے ان کے بتا رہے ہیں بلکہ سر یہ یہ چیز رو سب یہ چیز لوگوں کو پتا چلنی چاہیے نا لوگوں کو پتا چلے کہ آپ کے اوپر اس وقت اتنا ہیوی ہینڈڈ پریشر ہے کہ آپ کو دو کلومیٹر دور اڈیالا جیل کے نہیں آنے دیتے تو اتجاج آپ کیسے کریں گے واقعی یہ بڑا امپورنٹ پوائنٹ آپ کا اس کے بعد ہم نے پلان چوک آؤٹ کر لی ہے میں نے آپ کو پہلے میرا خل بتایا ہے کہ جی ہم انیس اپریل کو ہم عید کے فوراً بعد انیس اپریل کو ہم پنڈی میں جلسہ کر رہے ہیں ایکیس اپریل کو جو کراچی کا جلسہ وہ بھی اپروف ہو گیا ہے اس سے پہلے شاید چھے یا ساتھ اپریل کو بھی یہ ہو گئے ہیں سو یہ جلسوں کا سیکنس شروع ہو جائے گا اور یہ ختم نہیں ہوگا جب تک کہ ہمارا چھینہ ہوا مینڈیٹ ہمیں واپس نہیں ملتا اور یا تو یہ کریں اس کو یا پھر نئے الیکشنز کا انعقاد کریں تاکہ جو عوام کا مینڈیٹ ہے وہ ہم ریٹیو کر سکیں اور اس کے مطابق حکومت بنائی جا سکیں بلکل اچھا رو سب فرنک لیے کہ ہم بات کریں خان صاحب کوئی رہائی آپ کو پتا ہے عدالتوں سے تو ہونی نہیں اب یہ ججز کی حالات سامنے آ چکے ہیں دو ہی طریقے تھے حضرت علیوہ خان صاحب نے بھی کہا کہ سائفر دن گو ویل تو اس کے بعد انہوں نے خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی کو ایک نازم الامور کے کہنے پر جیل میں ڈال دیا دس سال تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جیل سے نکالنے کے لیے بھی شاید انہی کی کال آئے گی تب ہی معاملہ ٹھیک ہوگا امریکہ سے اب جو انتخابات بھی آ رہے ہیں پانچ نومیمبر کو وہاں پہ بھی آپ کو پتا ہے ڈانلڈ ٹرم سب کی فضاء بن گی ہے اور ایک سچویشن ایسی بن رہی ہے وہاں اوبرسیز پاکستانیوں نے جو کیا وہ بھی آپ جانتے ہیں اچھی رہا تو آپ کو لگتے کہ یہ معاملہ وہاں قریب آتا جا رہا ہے یہ معاملہ حال ہونے مجھے کئی دفعہ احساس ہوتا ہے کہ شاید ہم لوگ خان کو نہیں سمجھے شاید آپ بھی خان کو نہیں سمجھے پاکستان کی عوام خان کو سمجھے ہوئے اس میں تکرشن نہیں ہے خان اس قسم کی دیکھئے خان کوئی ڈیل کر کے نہیں باہر آئے گا اس نے اپنی زندگی دعو پہ لگائی ہوئی ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے سات مہینے سے وہ جیل میں ہے ناحق ناحق جیل میں ہے وہ لیکن وہ کہتا ہے میں یہاں سات سال تک رہوں سترہ سال تک رہوں میں ڈیل کر کے باہر نہیں آوں گا خان کو باہر لانے کے لیے ہم ہیں اور سب سے زیادہ پاکستان کے لوگ ہیں وہ باہر آئے گا انہی عدالتوں کو انصاف کرنا ہوگا انشاءاللہ انہی عدالتوں کو انصاف کرنا ہوگا اور وہ کوئی امریکہ سے کوئی ڈیل نہیں ہوگی کسی اور کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوگی وہ شخص کی شرست رشت میں یہ شامل نہیں ہے کہ وہ ڈیل کرے وہ کامپرمائز کرے حصول نہیں سر یہ ڈیل تو نہیں لیکن آپ کو پتا ہے بائیڈن ایڈمیسٹریشن کی ایک پولیسی عمران خان کی ایڈمیسٹریشن کے بارے میں پوری تھی جو ریجیم چینج آپریشن پہ آگے ختم ہوئی ان کے ایک سلسلہ ہے ان کے ساتھ نیا صاحب اور آل شریف کے ساتھ اور زداری صاحب کے بڑی اچھی سیبل وارز ملے آپ جانتے ہیں ساری ہسٹری لیکن ٹرم کی عمران خان کے ساتھ ایک بڑے ڈیفرنٹ لیول پہ جو ایک پرسنیلٹی جو میچ کی اور جو سیچویشن بڑی بہتر ہوئی تو وہ ہو سکتا ہے جنوبی ایشیا کے بارے میں جو پولیسی چینج ہو اس میں فائدہ ہو خان سب کو ڈیریکٹلی نہیں لیکن پولیسی چینج ہے دیکھیں اگر اسٹوریکلی دیکھیں اگر امریکن یو ایس پاکستان ریلیشن کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو ریپبلکنز کے زمانے میں پاکستان اور یو ایس کے تعلقات ہمیشہ بہتر رہے ہیں دیموکرات کے زمانے میں تعلقات کبھی بھی ٹھیک نہیں رہے اتنے کیونکہ ڈیموکرات بیسیکلی الائنڈ ہے انڈیا کے ساتھ تو وہ ایک ریپبلکنز کے آنے سے yes historically you know we can expect to know to have better relations with امریکہ لیکن خان صاحب جو کرنا چاہتے ہیں جو ان کی جیو سٹیٹیجک آؤٹریچ کی جو پالیسی ہے وہ اس کو اوپر کامپرمائز نہیں کریں گے اور مجھے اب نظر آ رہا ہے کہ یہ حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں ہمارے ملک میں بھی بدل رہے ہیں اور امریکہ میں بھی بدل رہے ہیں اور جو آپ کہہ رہے ہیں جو ایک آپ کا پریزل کر رہے ہیں میں i tend to agree with that appraisal کہ اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں اور ٹرمپ آپ لگ رہا ہے کہ ٹرمپ is going to be the nominee of the Republican Party اور بائیڈن کو وہ ہرا دے گا یہ بھی میں بتاتے ہیں اگر وہ نومینیٹ ہو جاتا ہے as 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 of the Republican Party's کو نومینیٹ کرتی ہیں تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ you know i think خاصی لینڈسلائٹ کے ساتھ وہ جیتے گا تو اس کے بعد prospects جو ہیں وہ definitely proof کریں گے of a better understanding between Pakistan and the US. اب یہ depend کرتا ہے کہ اس کی اپنی domestic مجبوریاں کیا ہیں وہاں کی establishment کیا کہتی ہے کیونکہ دیکھئے جو international establishment ہے انہوں نے تو ان اس criminal mafia کو پاکستان کی اوپر impose کیا ہوا ہے نا کیونکہ sell out crowd ہے انہوں نے تو پاکستان کی sell out کیا ہوئے یہ شریفین ہو گیا یا زرداری این ہو گیا یہ سارے جو ہیں جو ان کے clans ہیں یہ international establishment کے chosen chosen criminals ہیں جو کہ اس وقت پاکستان کی power corridors میں براجمان کیے گئے ہیں تو ان کو dismantle کرنا ان کی مدد سے شاید اتنا possible نہ ہو لیکن ہاں پاکستان کے عوام کی مدد سے پاکستان کے عوام کی مدد سے ان کو ہم نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے اب جبکہ at this moment you know when I talk to you let me tell you کہ حالات آج سے مہینہ پہلے دو مہینے پہلے تین مہینے پہلے سے بہت بہتر ہیں بہت improve کر رہے ہیں اور اس خط کے نکلنے کے بعد تو میں feel کرتا ہوں کہ ان کو further improve کرنا چاہیے اور وہ ایک all create ہو جائے گا بہت جلدی create ہو جائے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس کیاید کی صلاحوں کو توڑ کے باہر نکلیں گے انشاءاللہ سار ایک بڑا personal سوال اب اب آپ نے مجھے پتا ہے آپ کا role کیا ہے information secretary ہیں آپ کی job totally different ہے سنک پر اتجاج کرنے والی نعرے لے کر لیڈ کرنے والی نہیں ہے لیکن آپ جو party کے لیے بھی کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں میں بھی جانتا ہوں جو میں public domain میں نہیں share کر سکتا لوگوں کے ساتھ آپ کا اعتماد ہے مجھے انداز ہے لیکن جب آپ کو لوگ غدار کہہ رہے ہوتے ہیں comments میں آپ کو مدباز کا بڑی abusive language جیسے آپ نے استعمال کر رہے ہوتے ہیں آپ کو افسوس ہوتا ہوگا یار کہ میں خان کے ساتھ 35 سال سے جڑا ہوں اور وہ میرے پر اعتماد کرتا ہے اتنا لیکن یہاں لوگ مجھے صرف اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں افسوس ہوتا ہے آپ کو اور کیسے tackle کرتے ہیں یہ تنقید heavy قسم کی تنقید سبھی بڑا بڑی sensitive سوال آپ نے کیا ہے لیکن بھار شروع تھا ہمیں ایک بڑا frank قسم کی conversation کر رہے ہیں تو چلی اس کو بھی discuss کر لیتے ہیں ہاں افسوس تو ہوتا ہی ہے لیکن تکلیف بہت ہوتی ہے اگر میں 35 سال کے ساتھ سے خان صاحب کے ساتھ جڑا ہوں تو کوئی تو بجا ہوگی نا کہ اس شخص نے میرے اوپر trust کیا ہوئے اور اب مجھے اپنے exclusive spokesperson بنائے ہوئے دیکھیں ایک ہر شخص کا ایک رول ہوتا ہے اور ہم نے یہاں رول بانٹے ہوئے ہیں میں ایک technocrat ہوں میرا کام ہے strategize کرنا policies بنانے میں مدد کرنا وہ میں کرتا ہوں اس کے لیے مجھے سڑکوں پہ جا کے protest کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں وہ protest plan کرتا ہوں کہ کیسے ہونا چاہیے کیسے کرنا چاہیے کہاں جانا چاہیے کس وقت کیا کام کرنا چاہیے میرا کام ہے کہ میں جو party کا بیانیاں ہے اس کو آگے عوام تک پہنچاؤں ان کو لوگوں تک پہنچاؤں میں ذاتی طور کے اوپر ہر دن میرا خیالہ دو سے تین programs میں کرتا ہوں اس میں میں party کا بیانیاں جو وہ آگے لے کے چلتا ہوں پھر آپ جیسے دوستوں اور دوستوں کے ساتھ you know this kind of long conversations وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں تو ہم ان کو میرے ہمارے چاہنے والوں کو ہمیں محبت کرنے والوں جو لوگ ہیں جو اس قسم کی زبان بہت دفعہ استعمال کر دیتے ہیں انہیں by the way by the way مجھے یقین ہے کہ اس میں سے زیادہ تر fake accounts ہیں مجھے یہ بھی یقین ہے لیکن تین سو سے زیادہ سر تین سو سے زیادہ تو ہم نے خود پکڑے ہیں ان کے جو ہے نا وہ ابھی میں نے پچھلے دن لسٹ پوری دیکھی تین سو سے زیادہ تو سر مجھے مل گئے تھے تو باقی پتہ نہیں کتنے انہیں بنائے ہوں گی اس طرح میری ان سے اپنے دوستوں بھائیوں سے چانے والوں سے request ہے کہ ہمیں پہچانے ہمارے اس context میں اس کام کے context میں جو کہ ہم نے کرنا ہے اور دیکھیں کہ کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں ہمارے لوگ بڑے ہیں جو politicians بیٹھے ہوئے ہیں جو ایکٹیویسٹ ہیں جو باہر نکل رہے ہیں نکلیں گے اور نکلیں گے لیکن لازمی نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے پارٹی کا اس نے صرف باہر نکل کے اور اس کی پہچان وہ صرف سڑکوں کو پر نکل کر پروٹیسٹ کرنے میں ہے ہاں اگر کبھی جوائن کرنا پڑا تو ہم بھی کریں گے سب کچھ کریں گے لیکن ہم ہارا رول ہے جو سے کہتے ہیں نا بیکسٹیج کا کہ ہم وہ سارے پلانرز ہیں ہم سٹیٹیجائز کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کب کیا کرنا ہے اور اس پارٹی جو ہے اس کو پھر وہ سارا جو بیانیاں ہے ان تک پہنچاتے ہیں وہ آگے لے کے چلتے ہیں بسے رو سب آپ پس کیا ہے بسے کبھی میری ریکویسٹ ہے بتائی دوں ان کو مسئلہ کس کیا زندگی کس طرح گزر رہی میں ان کو کہوں گا کہ ہمارے دوستوں بھائیوں چانے والوں اللہ دے واسطے ہاتھ حولہ رکھیا کرو رہا ہے تاکہ لوگ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس قرب سے بہرحال چلیں میں کھولی نجاز میں اچھا ابھی سر یہ وکلا کا اور سیاستدانوں کا جو رول پی ٹی آئی میں ابھی وکیل جو ہے وہ خان صاحب کے کیسز کو اور جو سیاستدان ہے انہیں فرنٹ پہ آکے ساری تحریک چلانے ہی سارے معاملات کرنا ہے اس پہ کچھ کور کمیٹی میں کچھ غور فکر ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کو سپرٹ کیا جائے یا خان کی کیسز تک مدود کیا جائے یہ کچھ ایسا معاملہ ہے دیکھیں یہ ایک ڈسکرشن ہے جو چلتی رہتی ہے فرنکلی کیونکہ جو سیاست ہے نا وہ سیاستدانوں نہیں کرنی ہے یہ اور بات ہے کہ ہمارے فاؤنڈر جو تھے وہ سیاستدان بھی تھے اور ایک بڑے پائے کے وکیل بھی تھے یہ اور بات ہے خان صاحب کے سامنے وہی ایک مثال تھی وہ کئی دفعہ بات کرتے تھے کہ let's not forget the fact to know کہ جو پاکستان جس نے قائم کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد جس نے قائم کیا وہ ایک وکیل بھی تھا اور وہ اپنی لوجک سے اس نے اپنی لوجک سے وہ پاکستان کا cost جو تھی وہ آگے لے کے پڑا اور پھر پاکستان مارزہ وجود میں آیا تو یہ مقلعہ کو بھی انہوں نے خود سوچ کے سمجھ کے انہوں نے یہ additional role دیا ہے کہ جی آپ آئیں آپ سیاست میں بھی آئیں آپ پارلیمنٹ میں بھی بیٹھیں تاکہ آپ بہتر طریقے سے legislation میں ہماری مدد کر سکیں لیکن یہ division of work شبی یہ بہت ضروری ہے سیاست basically سیاستدانوں کا کام ہے لیکن اگر کوئی وکیل بھی سیاستدان بن جاتا ہے تو اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تو وکیل ہے یہ سیاستدان نہیں ہے so like قائد آزم کی بسال اگر آپ سامنے رکھیں تو وکیل بھی سیاستدان بن سکتا ہے تو سیاسی معاملات آپ نے سیاسی طریقے سے نبھانے ہیں اب وہ non-wokala نبھائیں یا وہ وکلا نبھائیں لیکن جو situation ہے وہ یہ ہے بڑی clear ہے کہ سیاستدانوں نے سیاست کرنی ہے اور وکلا نے primarily خان صاحب کے cases جو ہیں ان cases کو look after کرنا ہے ہاں اس کے بعد پھر ان کا ایک سیاسی رول بھی ہے جو ہمیں وہ مدد کرتے رہتے ہیں the large number of them basically جو اس وقت سیاسی رول بھی play کرنے ہیں so یہ situation 25% tickets sir آپ کے almost وکلا کو ملے تھے اس میں کوئی شک نہیں اچھا روز اب ابھی شہباز گیل صاحب نے بڑی اچھی تجاویز جو دی core committee کو اس میں کسانوں کو مزدوروں کو طلبہ کو ان تمام طبقے کو متحرک کیا جائے طلبہ یونینز جو ہیں یونیورسٹی لیول پہ سکول پہ کنونشنز بنایا جائے ان کی تو statement اور tweet آگی اب اس کا جواب تھوڑا سا گھر بتا دیں core committee نے وہ تجاویز لیں اس پر کوئی ایسا عمل کچھ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں ایک subcommittee ہم نے آج کی core committee کی میٹنگ میں قائم کیے اس وقت اس کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں وہ ان کی تجاویز اور باقی سب لوگوں کی تجاویز جو ہیں ان کو سامنے رکھ کے ایک consensus جو ہے وہ develop کر کے وہ کل کو ارکمیٹی کی میٹنگ کے سامنے پیش کریں گے اور ان کو ہم approve کریں گے تو ان کو incorporate کریں گے وہ activation of labor wing ہے activation of students wing ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے already ہمارے radar کے اوپر موجود تھی تو چونکہ اور چیزوں میں خان صاحب کے cases میں خاص کر جو ارجے ہوئے تھے سب لوگ اس نے شاید ان کے اوپر اتنی attention نہیں دی جا سکی لیکن یہ تجویزیں اس کے علاوہ اور بھی تجاویز جو کہ لوگوں سے سامنے آئی ہیں ان کو وہ سب کو deliberate کر رہے ہیں اور وہ دو گھنٹے لگیں تین لگیں چار لگیں پانچ لگیں چھے لگیں وہ فیصلہ کر کے consensus build کر کے اٹھیں گے اور وہ consensus جو ہے وہ کل پور کمیٹی میں ساڑھے تین بجے ہماری میٹنگ ہوگی کل اس پہ پیش کریں گے اور وہ ہم adopt کریں گے اور پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ جو کمیٹیز constitute کرتے ہیں جو کہ ان کو implement کرنے میں party کی مدد کریں گے سر آخر میں یہ بس بتا دیں کہ ابھی آپ کی جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہے کوئی ایسی کوئی ایسا پلان ہے اور اس میں اگر ہوگی تو کیا agenda کیا ہوگا آپ کے ذہن مجھے تو سید ویسا کہ میں نے پہلے ارس کیا ہے کہ جی سیاسی لوگوں کو تو ملنے ہی نہیں دے رہے نا جی ہمیں تو ہائی کورٹ کا پروانہ تھا اور وہ بھی لے کے میں پہنچا ہوں چار گھنٹ انتظار کر کے انہوں نے کہا جی کہ نہیں آپ کو ملنے نہیں دے جائے گا کئی دفعہ میں گیا ہوں بارہ چودہ پندہ سولہ دفعہ جا چکا ہوں صرف دو دفعہ ملاقاتیں ہوئی ہیں پچھلے کئی دنوں سے لگا تار خان صاحب بھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی روف کو بلاؤ روف کو بھیجو میں نے بات کرنی ہے اسے پھر وہ مجھے کمیونیکیٹ تو کر دیتے ہیں لیکن ملنا تو میرا بھی ذاتی خواہش ہے کہ میں ان سے کم از کم ہفتہ میں ایک دو دفعہ ملوں تو پھر عدالت میں گئے ہوئے پھر ہائی کورٹ میں گئے ہوئے آپ دیکھیں کل پروانہ ملتا ہے یا پرسوں ملتا ہے تو اس کی بیسس کو پھر جاؤں گا اڈیالہ میں دیکھیں گے کہ ملنے دیتے ہیں کہ نہیں امید تو نہیں ہے کہ ملنے دیں لیکن کوشش جو اب وہ جاری رہے گی خان صاحب سے ملنے تو بہت ساری باتیں کلیر ہو جاتی ہیں ان کی جو بسٹم ہے ان کی ایکیومن جو ہے ان کی انڈسٹینڈنگ اف پالٹکس ان پاکستان اور جو ان کا ہاتھ ہے لوگوں کی نبس کے اوپر لوگوں کے دلوں میں وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کوئی اور بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کرنے کا اگر ان کے پاس آپ بیٹھ کے پندہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ گزار لیں تو آپ بہت کچھ لرن کر کے نکلتے ہیں اور ہمارے لیے فاصلے جو ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں راستے آسان ہو جاتے ہیں آگے بڑھنے کے لیکن یہ جو ظلم کی فضاء ہے وہ مطلب وہ ایسا لگتا ہے کہ کبھی نہیں ختم ہوگی لیکن مجھے پوری امید ہے کہ بہت جلدی ختم ہو جائے گی یہ ختم ہو جائیں گے سارے ذابطے بابطے ختم ہو جائیں گے سار بڑے بڑے آئے ختم ہو آپ نے تو دیکھے ہیں آپ نے پرانے سارے یا یا خان سب دیکھے ہیں وہ سارے ختم ہو گئے یہ بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی بہتر رہو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سار thank you so much کہ آپ نے میرا کرٹسزم بھی برداشت کیا اور بہت بہت شکریہ very grateful to you کہ آپ نے مجھے یہ موقع فرہام کیا کہ میں اپنے دوستوں بھائیوں اور followers سے اور اپنے چاہنے والوں سے بات کر سکوں مجھے امید ہے کہ وہ ہماری سیچویشن کو کچھ تھوڑا سا زیادہ بہتر سمجھنے لگیں گے اس کے بعد اور کرٹسزم تو جائز ہے کتابیں لکھیں گے سار جب یہ وقت گزرے گا تو کتابیں جو لکھی جائیں گی کیا کیا ہوتا رہا وہ تاریخی انہوں میں سب محفوظ ہو رہا ہے ڈائریہ جو نکلیں گی باہر وہ تب لوگوں کو پتا چلے گا کہ کیا کیا ہوتا رہا اور کس کس طرح برداشت کرتے ہیں مارل تینکیو گوڈ بیسی تینکیو گوڈ بیر بھائی گوڈ شکریہ تینکیو